تو آج ہیڈیو میں ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں ٹویل ہور سفٹ مووی کو جس کی سٹوری ایک ایسے نرس کی ہے جو انسانی اورگن کے لیے مریضوں کو بہرہمی سے مارتی ہے تو ویڈیو پہ بنے رہے ہیں ویڈیو کو کرتے ہیں سرو تو اس فلم کے مین کریکٹر کا نام ہے مینڈی جو ایک ہاسپیٹل میں نرس کا کام کرتی ہے مینڈی بہت زیادہ سموک کرتی ہے ہاسپیٹل میں سے میڈیسن کی چھوڑی کرتی ہے بہت زیادہ ڈرکس لیتی ہے ساتھی ساتھ وہ پیسوں کے لیے انسان کے اورگن بھی شپلائی کرتی ہے اور مینڈی کے اس کام میں ہاسپیٹل کی ریسیپسن اس کیرن بھی شامل ہوتی ہے اگلے سین میں ریجینا نام کی ایک لڑکی نیکونیس نام کے ایک آدمی کے لیے ایک کٹنی کی ڈیلیوری لینے کے لیے مینڈی کے پاس آتی ہے آپ کو بتا دوں ریجینا مینڈی کی کزین ہوتی ہے اور وہ یہ کام پہلی بار کر رہی ہوتی ہے مینڈی ریجینا کو ایک باکس دیتی ہے جس میں ایک کٹنی ہوتی ہے مگر ریجینا یہاں پر ایک بہت ہی عجیب حرکت کرتی ہے وہ وہاں رکھی سوڈا مسین میں سے سوڈا کے دو کین نکالتی ہے اور اس باکس میں سے کٹنی کو باہر نکال کر زمین پر رکھ دیتی ہے اور سوڈا کے دو کین کو اس باکس میں ڈال دیتی ہے اور مینڈی سے کہتی ہے کہ کین کو تھنڈا رکھنے کے لیے ایسا کرنا بہت ضروری ہے مینڈی کو ریجینا کی یہ حرکت بہت عجیب لگتی ہے مگر وہ کچھ نہیں کہتی اور ریجینا سے کٹنی کے پیسے مانگنے لگتی ہے ریجینا اسے پیشے دیتی ہے اور دونوں اپنے اپنے راستے نکل جاتے ہیں مگر یہاں ریجینا سے ایک بہت بڑی گڑبل ہوئی ہے وہ اس کٹنی کے پیکٹ کو وہیں زمین پر بھول گئی ہے اگلے سین میں مینڈی ہسپٹل کے اندر چلی جاتی ہے اور اپنے مریضوں کو دیکھنے لگتی ہے ان مریضوں میں ایک بڑی عورت جس کی بیٹی اسے ہسپٹل میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی ہے ایک بڑا آدمی جو ڈائلیسیس پر ہے ایک جیل کا کہتی جس کے ساتھ ایک گارڈ ہے اور مینڈی کا سوتیلا بھائی اس کے علاوہ اور بھی مریض ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہوتے ہیں جن کا چیک اپ مینڈی کر رہی ہوتی ہے دوسری طرف ریجینا باکس لے کر نیکولیس کے پاس جانے کے لیے اپنی کار سے نکلتی ہے اسے ابھی بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کٹنی کا پیکٹ تو ہسپٹل کی سوڑا مسین کے پاس بھول گئی ہے ریجینا جو کی ایک بگڑا آل لڑکی ہوتی ہے تو وہ پورے رستے سوپنگ کرتے ہوئے کالڈرنگ پیتے ہوئے مستی کرتے ہوئے نیکولیس کے پاس پہنچتی ہے نیکولیس کافی دیر سے ریجینا کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے ریجینا نیکولیس کو وہ باکس دیتی ہے اور جیسے ہی نیکولیس اس باکس کو کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس میں تو سوڑا کین ہے نہ کی کٹنی نیکولیس بہت زیادہ گصہ ہو جاتا ہے اور ریجینا سے پوچھتا ہے کہ کٹنی کہاں ہے ریجینا کہتی ہے مجھے نہیں پتا کٹنی تو اسی باکس میں تھی ریجینا کو ابھی بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کٹنی کا پیکٹ ہسپٹل میں بھول آئی ہے وہ اب تک یہی سمجھ رہی تھی کٹنی کا وہ پیکٹ آخر گیا کہاں نیکولیس گصہ سے پاگل ہو جاتا ہے اور ریجینا سے کہتا ہے کہ اس کے ایک خاص آدمی کو آج رات ہی کٹنی کی ضرورت ہے اور اگر آج رات تک تم نے مجھے کٹنی لاکر نہ دی تو میں تمہاری کٹنی نکال لوں گا ریجینا ڈر جاتی ہے اور نیکولیس سے کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کٹنی کا پیکٹ میری کار میں ہو اپنی کار کی طرف جاتی ہے کار کو پوری طرح سے چیک کر دی ہے مگر اسے وہاں کچھ نہیں ملتا تو ریجینا نیکولیس سے کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ کٹنی کا پیکٹ فور ہسپٹل میں بھول گئی ہو وہ اپنی کار سے ہسپٹل جانے کیلئے نکلتی ہے تو نیکولیس بھی مکی نام کے ایک آدمی کو ریجینا کے پیچھے بیستا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اگر ایک گھنٹے میں ریجینا کٹنی لے کر نہ آئے تو اسے پکڑ کر میرے پاس لانا تاکہ وہ کہیں بھاگ نہ جائے ریجینا ہسپٹل پہنچتی ہے اور کٹنی کے پیکٹ کو ڈھوننے لگتی ہے وہ اس سوڈا مسین کے پاس بھی جا کر دیکھتی ہے پر وہاں بھی کٹنی کا وہ پیکٹ نہیں ہوتا تو آخر وہ پیکٹ گیا کہاں ریجینا گھبرا کر مینڈی کے پاس جاتی ہے اور اسے ساری باتیں بتا کر اس سے ہیلپ مانگتی ہے مگر مینڈی اس کی ہیلپ کرنے سے منا کر دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ ایک ہی رات میں کٹنی کا بندوبست کرنا یہ پوسیبل نہیں ہے ریجینا اسے کہتی ہے کہ اتنے سارے مریض ہے ہسپٹل میں کسی کو بھی مار دو اور کٹنی لاکر مجھے دو مگر مینڈی اس کی بات نہیں سنتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے اب ریجینا سمجھ جاتی ہے کہ اسے ہی کچھ کرنا پڑے وہ ہسپٹل کے لوکر روم میں جاتی ہے اور ایک نرس کے کپڑے پہن کر ہسپٹل میں نرس بن کر گھومنے لگتی ہے اور سوستی ہے کہ آخر کسے مارا جائے تاکہ کٹنی مل سکے وہ گمتے گمتے اس بھولے آدمی کی روم میں پہنچتی ہے جو ڈائلیسس پر تھا ریجینا اس مریض کو دیکھتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس روم میں رکھے ایک بلیچ کے ڈبے کو بھی دیکھتی ہے سین چینج ہوتا ہے اور اچانک ہی ہسپٹل میں اس بھولے مریض کے روم سے شائرن کی آواز آنے لگتی ہے مینڈی اور ہسپٹل کا باقی سٹاب بھاگ کر اس بھولے مریض کے روم میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ بھولا مریض جو ڈائلیسس پر تھا وہ مر چکا ہے کسی نے اس کے گلے پر بلیچ ڈال کر اسے مار دیا ہے ہسپٹل کی ریسیپسن اس کیرن بھی وہاں موجود ہوتی ہے تو وہ دھیرے سے مینڈی سے پوچھتی ہے کہ کیا یہ تمہارا کام ہے مگر مینڈی منع کر دیتی ہے کیرن مینڈی سے اس لیے ایسا پوچھتی ہے کیونکہ مینڈی بھی مریضوں بلیچ سے ہی مارا کرتی ہے اور ان کے آرگن کو نکال دی ہے مگر یہ کام مینڈی کا نہیں تھا تو پھر اس بھولے آدمی کو کس نے مارا ہسپٹل والے پولیس کو انفارم کر دیتے ہیں اور مینڈی بھی یہی سوستی ہے کہ اس بھولے مریض کو آخر مارا کس نے وہ یہی سوستے زوستے ہسپٹل کے سٹوروم میں پہنچ جاتی ہے جہاں وہ ریزینا کو دیکھتی ہے اور حیران ہو کر اس سے پوچھتی ہے کہ تم نرس کے کپڑوں میں یہاں کیا کر رہی ہو ریزینا اسے بتاتی ہے کہ اس نے اس بھولے مریض کو مارا ہے تو جاؤ اور اس کی بوڈی سے کٹنی رکال کر مجھے دو یہ سن کر مینڈی کا کھون کھول جاتا ہے اور وہ گسے سے پاگل ہو جاتی ہے اور ریزینا پر برس پڑتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ اے پاگل لڑکی کیا تجھے نہیں پتا کہ ڈائیلیسس پر اسے رکھا جاتا ہے جس کی کٹنی خراب ہوتی ہے اور تُو نے جس بڑے آدمی کو مارا ہے اس کی دونوں کٹنی پہلے سے خراب تھی اسی لئے اسے ڈائیلیسس پر رکھا گیا تھا مینڈی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ ہاؤسپٹل میں ریزینا نے ایک آدمی کو مار دیا ہے تو مینڈی ریزینا سے کہتی ہے کہ ہاؤسپٹل میں پولیس آئے اس سے پہلے تم ہاؤسپٹل سے نکل جاؤ مگر ریزینا وہاں سے نہیں جاتی اور مینڈی کو بلیک میل کرنے لگتی ہے وہ مینڈی سے کہتی کہ جاؤ مجھے کٹنے لا کر دو ورنہ میں سب کو بتا دوں گی تم ہاؤسپٹل میں لوگوں کو مار کر ان کے آرگن کو سپلائے کرتی ہو تو مجبور ہو کر مینڈی ریزینا کی ہیلپ کرنے کے لئے ریڈی ہو جاتی ہے اور ریزینا سے کہتی ہے مجھے ایک گھنٹہ دو اور تم ہاؤسپٹل کے باہر جا کر میرا ویٹ کرو میں کٹنی لے کر آتی ہوں تو ریزینا ہاؤسپٹل کے باہر نکل جاتی ہے اور اپنی کار میں مینڈی کا ویٹ کرنے لگتی ہے دوسری طرف مینڈی یہ سوستی ہے کہ آخر کسے مارا جائے تاکہ کٹنے مل سکے ریزینا ہاؤسپٹل کے سارے مریضوں کی ڈیٹیل دیکھنے کے بعد ایک مریض کو اوورڈوز دے کر مار دیتی ہے اور پھر اس کی کٹنے کو نکال لیتی ہے اور اس بیچ پولیس بھی وہاں آ جاتی ہے اور ہاؤسپٹل کے سٹاپ سے اس بڑے آدمی کے مرڈر سے ریلیٹڈ سوال پوچھنے لگتی ہے دوسری طرف ریزینا اپنی کار میں پچھلے ایک گھنڈے سے مینڈی کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے کہ وہ نکال لیس کے آدمی مکی کو کار سے آتا ہوا دیکھتی ہے وہ سمجھ جاتی کہ مکی اسے ہی پکڑنے آیا ہے اور مینڈی بھی اب تک نہیں آئی ہے ریزینا سوچتی ہے کہ اب اسے ہی کچھ کرنا پڑے گا تو ریزینا اگل بگل دیکھتی ہے تو اسے ایک سکیٹنگ کرتا ہوا لڑکا دکھائی دیتا ہے ہاؤسپٹل کی ریزینا اس لڑکی کے پاس جاتی ہے اور اسے بہلا فسلا کر ایک کیبن میں لے جاتی ہے اور اسے وہاں پر مار ڈالتی ہے اس کا پیٹ فال کر کٹنی نکال لیتی ہے مگر یہاں ریزینا سے ایک بہت بڑی گڑڑ ہوئی ہے اور وہ کیا ہے وہ آپ کو آگے پتا چھل جائے گا دوسری طرف پولیس مینڈی سے بھی کچھ سوال کرتی ہے اس بڑے آدمی کے مرڈر سے ریلیٹڈ تو مینڈی بھی بہت چالکی سے ان کے سوالوں کا جواب دے کر وہاں سے نکل جاتی ہے اور اس نے جو کٹنی نکالی تھی اسے ایک باکس میں ڈال کر اسی سوڈا مسین کے پاس رکھ دیتی ہے اور ہاؤسپٹل کے باہر نظر مارتی ہے تاکہ وہ مینڈی کو بتا سکے اس کٹنی کے بارے میں مگر اسی وقت وہاں ہاؤسپٹل کی ایک دوسری نرس مینڈی کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی کہ ہاؤسپٹل کے باہر ایک لڑکی کی لاس پڑی ہے تو مینڈی وہاں جاتی ہے اور دیکھتی ہے اس لڑکی کی لاس کو جس کا پورا پیٹ فٹا ہوا ہوتا ہے مینڈی سمجھ جاتی کہ یہ کام بھی ریزینہ کا ہی ہے وہ ہاؤسپٹل میں جاتی ہے اور ریزینہ کو ڈھونڈنے لگتی ہے اس بیچ پولیس کو بھی اس لڑکے کے مڈر کے بارے میں پتا چل جاتا ہے تو پولیس پورے ہاؤسپٹل کو لوگ کر دیتی ہے کیونکہ ہاؤسپٹل میں ایک ہی دن میں دو مڈر ہوئے ہیں دوسری طرف مینڈی ریزینہ کو ہاؤسپٹل میں ڈھونڈتی ہے اور اسے پکڑ لیتی ہے اور پھر سے گصے سے اس کے اوپر برس پڑتی ہے وہ اس سے کہتی کہ تُو نے اس لڑکے کو اس کی کٹنی کے لیے مارا مگر تُو نے اس کی باڈی میں سے کٹنی کی جگہ اس کا متراشہ نکالا ہے مطلب تُو نے مارا اس لڑکے کو مگر اس کا گلت انگ نکالا ہے کیا تُجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کٹنی کسے کہتے ہیں اور پھر مینڈی سوستی ہے کہ کوئی اور گڑھول ہو اس سے پہلے ریزینہ کو ہاؤسپٹل کے باہر نکالنا تو مینڈی ریزینہ سے کہتی ہے کہ اس نے ایک کٹنی سوڈا مسین کے پاس ایک باکس میں رکھی ہے جا کر اسے لے لے اور ہاؤسپٹل سے باہر نکل جاؤ ان کی بات چلی رہی ہوتی ہے کہ نکالیس کا آدمی میکی وہاں آ جاتا ہے اور ریزینہ کو وہاں سے پکڑ کر لے جانے لگتا ہے تو ریزینہ میکی کو بولتی ہے کہ کٹنی مل گئی ہے وہ سوڈا مسین کے پاس رکھے باکس کو اٹھا کر کھولتی ہے اور اسے دکھاتی ہے مگر وہاں بھی ایک گڑھ بڑھے کٹنی اس باکس میں نہیں ہوتی یہ دوسری بار ہوا ہے کہ سوڈا مسین کے پاس کٹنی کا پیکٹ غائب ہوا ہے میکی کو لگتا ہے کہ ریزینہ اسے بے وکوب بنا رہی ہے تو وہ ریزینہ کو پکڑ کے وہاں سے لے جانے لگتا ہے اس بیچ ہاؤسپٹل میں ایڈمیٹ وہ کیدھی بھی آزاد ہو جاتا ہے اور پورے ہاؤسپٹل میں پھر ہوتا ہے خون خرابہ جس میں مینڈی اور ریزینہ نکولیس کے آدمی میکی اور اس جیل کے کیدھی کو مار دیتے ہیں اور آخر میں ریزینہ ہاؤسپٹل سے باہر چلی جاتی ہے اور مینڈی پھر سے ہاؤسپٹل میں واپس آ جاتی ہے مگر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو بار کٹنی کا وہ پیکٹ سوڈا مسین کے پاس سے کہاں گیا تو وہ بھی کلیر ہو جاتا ہے جب مینڈی اپنی شفٹ غتم کرنے کے بعد ہاؤسپٹل سے باہر نکلی رہی ہوتی ہے تب ہی ایک آدمی ہاتھ میں دو پیکٹ لے کر ہاؤسپٹل میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ دو بار سوڈا پینے کے لیے گیا تھا اور اسے دونوں باری عجیب سے پیکٹ مل پولیس اس کے ہاتھوں سے وہ پیکٹ لے لیتی ہے اور اس بیچ مینڈی انجان بن کر ہاؤسپٹل سے باہر نکل جاتی ہے اور سبی سے پوستاج کے بعد پولیس کو یہ لگتا ہے کہ کوئی ہنچمن لوگوں کو ہاؤسپٹل میں مار رہا تھا اور آخر میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ مینڈی ہاؤسپٹل سے نکل کر ہاؤسپٹل کی پارکنگ میں رکھے اپنے ٹرک میں جا کر سو جاتی ہے اور فیل آلام بستا ہے تو مینڈی اٹھ کر ٹرک سے باہر آتی ہے اور اپنی سفٹ کرنے کے لیے ہاؤسپٹل کے اندر چلی جاتی ہے اور اس کے پیچھے نکلیس بھی ہاؤسپٹل میں جاتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے مطلب ابھی بہت کچھ ہونے والا ہے ہاؤسپٹل میں مگر یہیں فلم ختم ہو جاتی ہے موسیقی